اسلام علیکم تو جی یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور میرا آج کا ولوگ یہیں سے شروع ہو رہا ہے تو میں بیلکنی میں آگئی ہوں کافی لیٹ اٹھی تھی تو دیکھ رہی تھی کے ساتھ یا کیا کر رہی ہے بیلکنی میں اس کے علاوہ اب میں کچن میں آگئی ہوں لنچ کے لیے تو میں نے سوچا کوئی ایسی چیز بناو جو میرا لنچ فٹا فٹ تیار ہو جائے تو میں نے اس کے لیے نکالا ہے رائس سٹک میں بنا رہی ہوں سپیگٹیز اور کیمہ یہ میرے پاس چکن کا لیفٹ اوور کیمہ تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایسی چیزیں فریز کر دیتی ہوں کیونکہ مہنگائی اتنی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے لیفٹ اوور کا میک اوور یعنی کہ اب میں نے پہلے بنایا تھا اس کو کیمہ شملا مرچ اب آج میں اس کو سپیگٹیز میں ڈال دوں گی تو یہ ایک نئی ویریائشن کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں اور آپ کی چیز بھی نہیں زائع ہوگی تو اس کو تھوڑا سا میں نے فریش کرنے کے لیے اس میں میں نے انیانز ڈال دیئے ہیں موٹے موٹے کٹے وے نا انیان ڈال دیا ہے اس انیان میں میں نے ملا دیا ہے کیمہ تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی تاکہ کیمہ ڈی فروسٹ ہو جائے اور میں نے اس کو ڈھک کر کے چھوڑ دیا اب آپ دوسری طرف دیکھیں یہ رائس سٹک کا کیا مطلب فنکشن اس کو نہ بوائل نہیں کیا جاتا ہے اس کے لیے میں پانی ایک دکچی میں خوب گرم کر لے رہی ہوں اور اس گرم پانی میں ہم اس کو ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے اچھا میری آئل کی ساری بوٹلز خالی ہو گئی ہیں جن کو میں فل کر رہی ہوں تو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ سویا سپریم کے ساتھ مجھے پلیٹ ملی تھوڑا اور کھاؤ بڑی خوبصورت سی ہے یعنی کہ چھوڑ دفعہ میں لوں گی تو میرا ایک سٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہے نا مزے کی چیز اچھا میں یہ ساری بوٹلز کو بھر کر کے اب واپس آتی ہوں تیکھتی ہوں میرے پانی بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں پانی گرم ہو گیا تو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے نمک اور اب میں اس میں رائس اسٹک ڈالوں گی اچھا یہ بہت سخت ہوتی ہے رائس اسٹک نا اور توڑنے میں نا سمجھے بہت بکھرتی ہے تو اسے میں اس کو ایک ٹری پہ لے کر کے آرام سے ہاف لوں گی میں کیونکہ یہ تقریباً فور ہنڈرڈ گرامز ہوتی ہے تو میں سمجھے ٹو ہنڈرڈ گرامز لیا ہے اور میں چولہ بند کر دیا اور گرم پانی میں اس کو ڈھک کر کے چھوڑ دوں گی یہ اس گرم پانی میں اتنا سوفٹ ہو جائے گا جس طرح سپیگٹیز یا اگ نوڈلز بوائل کرتے ہیں یہ مختلف سائز میں ملتی ہے اور آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا آپ کتنی تھکنس والا بنانا چاہتے ہیں یہ میں نے سارا رائز نوڈلز اس میں ڈال دیا یہ میرا پیالا ہے پانی پینے کا میں پانی اس میں ہی پیتی ہوں میں شیشے کے گلاس میں بہت کم پانی پیتی ہوں تو آرے چلے اب دیکھتے ہیں میرے کیمے کا اور میرے رائز نوڈلز کا کیا پوزیشن ہے اس میں میں نے خوبصورتی کے لیے میں کاٹ کے تو نہیں ایسی ثابت چار پانچ میز ڈال دیئے تاکہ یہ ریڈ اور گرین کا کمبینیشن آ جائے یہ چائنیز تو ہے نہیں یہ تو سمجھیں میں دیسی سٹائل کا نا کیمہ سپیگیٹیز بنا رہی ہوں ادھر آپ دیکھیں میرا نوڈلز بھی بالکل گل کے سوفٹ ہو گیا گرم پانی میں اس کو بوائل نہیں کیا جاتا اگر آپ بھی کبھی ٹرائے کریں تو اس بات کا خیال رکھئے گا اس کو بوائل نہیں کرتے ہیں اچھا اب میں جو بھی میرے کنٹینرز وغیرہ فری ہو جاتے ہیں مطلب ایمٹی ہو جاتے ہیں ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا میں نے اوائل کی بوٹلز بھی بھری ہیں ادھر میرا یہ چینی کا کنٹینر خالی ہو گیا میں اس کو ری فل کر رہی ہوں دو ڈبوں میں رکھتی ہوں ایک میرا ریزرو وائر ہوتا ہے اور ایک جو ڈیلی یوز کا ہوتا ہے اس کو بھر کر کے رکھوں گی اور نیا پیکٹ جو ہے چینی کا وہ کھول کر کے اس ڈبے کو بڑے ڈبے کو ری فل کروں گی اتنی دیر میں میری یہ نوڈلز بھی بہت مزے کی ہو گئی اب دیکھیں میں اس کو اس میں مکس کر رہی ہوں مکس کر لیا اچھا پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ میری گوڑیا سبو کی ہے تو میں نے ان کی آواز میوٹ نہیں کی میں نے کہا تھوڑا نیچرل میں آج آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے خاموش گھر میں جب یہ بل بل دونوں آ جاتی ہیں تو ما شاء اللہ سے کتنی رونہ ہو جاتی ہے اچھا آج کے دن کا جو میرا سب سے بڑا ٹاسک تھا وہ میرے ہزبن کے کمرے میں جو یونٹ رکھا ہوئے شیشے کا تو اس کی صفائی نا آپ یقین کریں میرے ہزبن جلدی اس کی صفائی نہیں کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دوائیں یہ وہ تو آج ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا میں جب ہوں گا اس وقت صاف کرنا میرے چھوٹے چھوٹے پیپرز ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں آج سب سے پہلے نا یہ دسٹنگ باقی گھر کی میں نے چھوڑ کر کے میں سادیا کے ساتھ مل کر کے آج اس یونٹ کی بہت اچھا سی جس کو کہتے ہیں نا دیپ صفائی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی دسٹ اور اس کو پوچھنے کے بعد ہی کتنا صاف ہو جائے گا یہ سارا سامان جو دیکھیں یونٹ سے نکلا ہے اتنی دوائیں ہیں اس میں کچھ ایکسپائر دوائیں بھی ہیں موبائل کے ڈبیں ہیں بلڈ پریشر مشین ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر کا کمرہ ایسی ہوتا ہے میں تو بھئی جب سے شادی ہوئی میں نے ڈاکٹر کے اتنی ہی سامان دے کا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں آپ میں سے کسی کے ہزبن ڈاکٹر ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی اتنے سامان ہوتے ہیں تو یہ سمجھے یہ شاید دو مہینہ یا تین مہینے پر نہ اس طرح نہ اس کی ڈیپ فلیننگ ہوتی ہے ویسے اوپر سے تو صفائی ہو جاتی ہے اب میں نے ساری میڈیسن اسٹوکری میں ڈال دی ہے اب آپ دیکھیں صاف ہونے کے بعد یہ کیسا اسٹوکری ہے بلکل ہلکا کر دیا ہے اوپر سے بھی ساری چیزیں ہٹا دی ہیں یہ سادیا میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے لیکن آپ لو یہ نہیں سمجھے گا میں سارا کام سادیا سے کراتی ہوں جب ویڈیو بنانی ہوتی ظاہر ہے میں نے خود کو ریویل نہیں کہنا تو میں سادیا سے کیمرہ لے لیتی ہوں کہ سادیا تم آجاؤ ایسے ساری ویڈیو وغیرہ بھی سادیا وہ ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہے اس کو سارا نہ موبائل کا ظاہر ہے پڑی لکھی اور ابھی انشاءاللہ پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا وہ پھر اسکول جانے لگے گی تو بس اس طرح رہتی ہے میرے ساتھ جیسے گھر میں چھوٹی بیٹھی ہو تو جی یہ ہو گئی میرے ہزبنڈ کے کمرے کی صفائی اور یہ گندہ سابن اور کپڑا جس سے صفائی ہوئی وہ میں رکھنے جا رہی ہوں اور یہ سب کام کروا کہ میں باہر نکلیوں اور میں کہاں جا رہی ہوں جی میں جا رہی ہوں فرنیچر مارکٹ اور میں اپنے کمرے میں کچھ چینجز کرنے والی ہوں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا میں اپنے کمرے میں کیا چینجز لا رہی ہوں تو یہی تک تھا جی میرا آج کا بلوگ آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں کے ساتھ مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ